اسلام علیکم میں ہنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو ناظرین آج بدھ پچیس جولائی ہے سن پولیس کے نئے آئی جی مظفر علی شیخ نے سن کی کرپشن اور لاقانونیت میں ڈوبی پولیس کو صدارنے کے لیے ان کی خلاف ڈنڈا اٹھا لیا ہے جس کی شروعات کراچی کی بدمس ٹریفک پولیس سے کر دی گئی ہے ٹریفک جام کے ذمہوار ایسو سٹی اور ایسو عبداللہ حارون روڈ کو پوری طور پر موطل اور ان کے ڈی ایس پی اور ایس پی کو شوقاس نوٹس جاری کر دیا کیا ہے اس کے علاوہ خود ٹریفک پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ان پر جو ہے ڈسٹک ایس ایس پیس کو مسلط کر دیا گیا ہے جو کہ منیٹرنگ کریں گے ٹریفک پولیس کی کارکردگی کو ان کا جائزہ لیں گے اور تیس چولائی تک جو ہے آئی جی نے ان سے ریپورٹ طلب کر لی ہے جس کے بعد ٹریفک پولیس کے افسروں کے خلاف مزید کاروائی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آئی جی نے کراچی کے آٹھوں ڈسٹک ایس ایس پیس سمیت اندرون سندھ کے تیس ڈسٹک ایس ایس پیس کو جو ہے وہ سخت وارننگ بھی ہے کہ وہ اپنا قبلہ درست کرنے ان کے ڈسٹک میں اگر اورگنائز جرائیم کے اڈوں کے چلنے کی کوئی انہیں اطلاع ملی اس پیشل برانچ کے آئی آر کے ذریعے تو وہ ان ڈسٹک ایس ایس پیس کے خلاف کاروائی کرنے سے گریز نہیں کریں گے کراچی میں چینہ جبٹی کی واردات ہو یا سٹریٹ قرائم کی واردات ہو یا کچھے کے علاقے میں اغوا براہت آوان یا دوسری لوٹ مار کی واردات تو کوئی اطلاع ملی تو وہ ڈسٹک ایس ایس پیس کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کریں گے انہیں شوقاس نوٹس بھی جاری کریں گے مدیشتہ روز جو ہے وہ آغا خان ہسپتال بھی گئے جہاں ٹارگٹ کے لیے میں شدید زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کی آئی جی میں کراچی سے ہمارے نوائندہ خصوصی ہمراض راہی میں جو ایک ریپورٹ بھی جوائی ہے ان کی ریپورٹ کے مطابق تیس جولائی سے سن پولیس کے آئی جی غلام نبی مہمن گیارہ روز کے چھٹی پر ہیں ان کی غیر موجودگی میں سن حکومت نے اور خود صوبائی وزیر داخلہ زیادہ زنجار نے جو ہے سن کے سب سے سینئر ترین ایڈیشن آئی جی مظفر علی شیخ کو سن پولیس کا قائم مقام آئی جی بنا دیا اور انہیں تاقید کی گئی تھی کہ وہ گیارہ دنوں میں سن پولیس کا قبلہ درست کرنے میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کریں اپنی کارکردگی دکھائیں کہ سن پولیس ان کی کارکردگی کے نتیجے میں کتنی رائے راست پر آ سکتی ہے جس کے بعد ہی مظفر علی شیخ کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ پولیس کی تاریخ کے پہلے جو ہے وہ قائم مقام آئی جی ہیں جو کہ اتنے زیادہ ایکٹیف ہو چکے ہیں کہ آردی چارج میں بھی جو ہے وہ مستقل آئی جی سے زیادہ جو ہے وہ متحرک اور پرجوش جو ہے وہ اس وقت دکھائی دے رہی ہیں اس وقت آپ اسکین پر دیکھ رہے ہیں کہ آئی جی جو ہے وہ آغا خان ہسپیٹل میں ہیں کس طریقے سے جو ہے وہ پریڈی کے علاقے میں ٹارگٹ کلنگ میں جو ہے ٹارگٹ کرنے والوں کے فائرنگ سے جو ہے وہ شدید زخم ہوئے ہیں آئی جی ان کی عادت اس وقت کر رہے ہیں آئی جی نے جو ہے وہ گلشتہ روز جب وہ اپنے دفتر آ رہے تھے کہتے ہیں کہ کوئی پندرہ منٹ تک جو ہے وہ ٹریفک میں فسے رہے جس کے بعد انہوں نے اس کی انکواری کر رہی تو پتہ چلا کہ ایسو سیٹی اور خود ایسو عبداللہ حارون روڈ جو ہے اس ٹریفک جام کے ذمہوار ہیں جو کہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھے نہ صرف وہ بلکہ ان کے ڈی ایس پی بھی جو ہے وہ اپنے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں دے رہے جس کی وجہ سے جو ہے آئی جی میں پوری طور پر وائرلیس میسج کے ذریعے جو ہے وہ ایسو ٹریفک سیٹی اور ایسو ٹریفک عبداللہ حارون روڈ کو فوری طور پر معطل کرنے کا حکم جاری کیا اور ان کے ڈی ایس پی اور ان کے ایس پی کو جو ہے وہ شوکاس نوٹس جاری کر دیا گیا ہے خود وہاں کے جو ہے عابق قائم خانی کو اس طریقے سے ڈی آئی جی ٹریفک احمد نواز چیما کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی ایکسلیشن ان کو بھی کال کر دی ان کو بھلا لیا گیا تھا فوری طور پر اور بعد میں ایک بہت بھی اہم ترین میٹنگ کی بھی آئی جی سن میں صدارت کی اس میٹنگ میں یہی سب کچھ زہر بیس آئے کہ کراچی سے شہر جو ہے وہ آئے روز جو ہے وہ ٹریفک جام کا وجہ ٹریفک جام وہاں پر کیوں رہتا ہے لوگ شہری جو ہے ٹریفک جام کا شکار کیوں ہوتے ہیں یہ کس کی مجرمانہ غفظت اللہ پر وائی ہے اس کے بعد جو ہے وہ آئی جی نے جو ہے ٹریفک کے ڈی آئی جی احمد نواز چیما پر جو ہے وہ سوالات کی بھوچار کر دی انہیں بہت زیادہ جو ہے ان سے ایک فرنیشن کال کی کہ آخر وہ ڈی آئی جی ٹریفک ہونے کے باوجود ہے ٹریفک کا قبلہ درست کرنے میں اب تک ناکام کیوں ہیں انہیں جو ہے وہ ایک ہفتے کا ٹائم دیا کہ وہ ایک ہفتے میں جو ہے وہ ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں اس کے ساتھ سب نظیم جو اس وقت آپ اسکین تو یہ ایک آرڈر کی کاپی دیکھ رہے ہیں آئی جی میں جو ہے وہ ٹریفک پولیس کی کار کردگی کا جائزہ لینے کے لیے ان کے ڈس ایس پیس کو اور ان کے ایس او سکور ان کے ڈی ایس بی کی منٹرنگ کے لیے جو ہے وہ ڈسٹک ایس پیس کی جو ہے وہ خاص طور سے ڈیوٹیاں لگائی ہیں جو کہ اس وقت آپ اسکین پر دیکھ رہے ہیں اس آئی جی کے جانب سے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق جو خود ون فائف مددگار کے جو اس وقت ایس ایس پی ہیں ڈاکٹر سید کمر آہ ابباس رزوی جو ہیں وہ ٹریفک ساؤت کا جو ہے وہ ان کی منٹرنگ کریں گے اس کا جائزہ لیں گے اور اپنے ریپورٹ دیں گے تیس جولائی تک آئی جی کو اس طریقے سے جو ہے خود عارف عزیزہ ایس ایس پی سیٹی جو ہیں وہ ٹریفک پولیس سیٹی کا جو ہے وہ جائزہ لیں گے اس کی منٹرنگ کریں گے اسی طریقے سے جو ہے آ آر اے ریف کے جو ہے سید محمد علی رزا جو ہیں یہ lidt ٹریفک ایس کا جائزہ لیں گے اسی طریقے سے جو ہے کاشف ابباسی جو سیس پی ملیر ڈسٹک ہیں وہ ٹریفک ملیر کا جائزہ لیں گے اسی طریقے سے جو ہے توہید رحمان میمن جو ہیں یہ کورنگی کے ہیں ڈسٹک ہیں یہ ٹریفک پولیس کورنگی کا اجازہ لیں گے اس طریقے سے مشٹر حفیظ الرحمن جو ہیں یہ اس اس پی ویسٹ ہیں یہ اجازہ لیں گے ٹریفک پولیس ویسٹ کا اور زیشان شفیق صدیقی جو سینٹرل کے اس اس پی ہیں یہ اجازہ لیں گے ٹریفک سینٹرل کراچی کا دسٹک ساؤت کے اس اس پی خود جو ہیں ساجد آمی صدر روزائی اور آہ ایسٹ کے اس اس پی فرخ رضا کی خدمات آئی جی نے کیوں نہیں نہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ ٹریفک پولیس جو ہے وہ وہ ٹریفک کے جو ڈی آئی جی ہیں میسٹر احمد نواز چیما وہ لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت نئے آئی جی جو ہے خود آہ مظفر علی شیخ کے ریڈار پر آ چکے ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ ان کے ہاتھوں جو ہے وہ ڈی آئی جی ٹریفک اور بہت سارے دوسرے جو اس اس پیز ہیں ان کو نقصان پہنچنے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے کہا یہ جا رہا ہے خود ٹریفک پولیس کے جو ڈی آئی جی ہیں احمد نواز چیما کے جو رفقہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آئی جی جو ہے وہ ذاتیات پر اتر آئے ہیں کوئی انتقامی کاروائی جو ہے وہ اس وقت کر رہے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک ڈی ایس پی ہیں عمران صدیقی جو کہ کرپ تھے ڈی ایل براج میں بھی تھے پھر ایسو کارادر بھی تھے ایک بہت ہی عرصہ دراست سے جو ہے تقیباً بیس پچی سال سے جو ہے وہ ٹریفک پولیس ہی میں رہے ہیں ان کی کرپشن کی داستانیں ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام ملیتے ہیں جب خود آئی جی مظفر شیخ کبھی ایس پی ٹریفک ہوا کرتے تھے ساؤت میں تو وہ ان کے ساتھ بھی جو ہے ان کے فرنڈ مین کیسے سے کہتے ہیں کہ اپنے فرائصر انجام دے چکے ہیں اور اب موجودہ ڈی ای جی نے جو ہے وہ عمران صدیقی کو ان کی کرپشن کی ویسے ٹریفک پولیس سے کانوں سے پکڑ کر نکالے باہر کر دیا تھا وہ اب واپس آنا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے آئی جی کے ذریعے جو ہے اپنی واپسی کی کوشش نے کی تھی لیکن موجودہ ڈی ای جی جو ہے خود احمد نواز سیما نے آئی جی کی اس فرمائش کو مسترد کر دیا تھا خود امران صدیقی کی کرپشن کوئی سے لہٰذا اب امران صدیقی کو واپس لانے کیلئے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آئی جی نے جو ہے وہ اس وقت ڈی ای جی ٹریفک کو جو ہے وہ اپنے ریڈار کے نیچے لا دیا ہے یہ الزامات جو ہے وہ ٹریفک پولیس کی جانب سے نئے آئی جی جو ہے وہ مظفر علی شیخ پر جو ہے وہ آئید کیے جا رہے ہیں اس میں واللہ عالم کتنی صدقت ہے لیکن جو بھی ہیں لیکن آئی جی مظفر علی شیخ کے ڈنڈا اٹھانے سے جو ہے وہ ٹریفک پولیس کے کرپ ترین افسروں میں جو ہے وہ اس وقت تھر تراہر جو ہے ایک خوف و حیراز کی جو ہے لہر دوڑ چکی ہے یہی حال جو ہے ڈسٹک ایس ایس پیس کا بھی ہے ڈسٹک ایس پی کراچی کے ہوں یا پھر خود اندرون سنگ کے ہوں اور زونل ڈی آئی جی تینوں جو کراچی کے ہیں وہ بھی اس وقت تھر تراہر ہیں کیونکہ آئی جی نے کھری کھری باتیں سب کو سنا دی کہ انہیں آئی جی کا کہنے کہ مجھے معلوم ہے کہ کہاں کون سا جرم چل رہا ہے کہاں اور انہائی جرائیم کے اڈے چل رہے ہیں اور کہاں پر گیسٹ ہاؤس چل رہے ہیں اور کہاں پر مسات سینٹر چل رہے ہیں وہ ایک ایک مسات سینٹر کے بارے میں واقع تو نہیں ہیں اور ایک ایک گیسٹ ہاؤس کو بھی جانتے ہیں کہ کہاں کہاں گیسٹ ہاؤس چل رہے ہیں اور کتنا پیسہ جو ہے ڈسٹک ساؤت پولیس کو مل رہے ہیں اور کتنا پیسہ جو ہے زونل ڈی آئی جیز کے جو ہے وہ جو پی اے سو ہیں یا ان کے جو دوسرے افسران جو وہاں سے لے رہے ہیں وہ سب آئی جی کے علم میں ہیں یہی آل جو ہے وہ ایسٹ کے جو گیسٹ ہاؤس ہیں ان کے بارے میں بھی آئی جی کو سب پتا ہے اور کہاں سے رتی بجری چوری ہوتی اور کہاں سے آئیل چوری ہوتا ہے یہ سب کچھ علم جو ہے وہ آئی جی کے پاس ہے آئی جی نے وارننگ دی ہے کراچی کے تینوں زونل ڈی آئی جی سکور اس طریقے سے ڈسٹک کے آٹوں ایس اس پی ان کو پتا ہے کہ گھٹکا ماوہ کہاں سے چل رہا ہے کون بیچ رہا ہے اس کو فوری طور پر بند کر دی ہے ورنہ جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ شوکاس نوٹس دینے سے بھی گریز نہیں کریں گی یہی آل جو ہے وہ اندرون سن کے ڈسٹک ایس اس پیس کا خاص طور سے ہیدراباد ڈسٹک ایس اس پیس کو جو ہے وہ وارننگ دے دی گئی ہے ایتراباد کے ڈی آئی جی کو بھی وارننگ دے دی گئی یہی حال جو ہے وہ لڑکانا اور خودسکھر کے ڈی آئی جیز کا بھی ہے کہ کچھے کے علاقے میں خاص طور پہ کشمور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں کے لیے اس اس پی کو ذمہ وارڈ ٹھہرائے گیا ہے آئی جی کے جانب سے وارننگ دے دی گئی کہ اپنا قبلہ درست کر لیں آئی جی کسی بھی جو ہے وہ اندروں میں سن کے دورے پر بھی آ سکتے ہیں اور کراچی میں جو ہے آئی جی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ بیس بدل کر جو ہے وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں کسی بھی گیسٹ ہاؤس پر چھاپا مار سکتے ہیں اور کسی بھی مساج سنٹر جا سکتے ہیں اور کسی بھی جو ہے یہ گھٹکا ماوہ بیچنے والے جو ہیں وہاں پر جا سکتے ہیں آئی جی نے جو ہے وہ قرنگی کے اس ایس پی کے بارے میں بھی آئی جی کے پاس یہ اطلاع آئی ہے کہ کرنگی میں جو ہے گھٹکا ماوہ کی جو فیکٹریان ہیں وہ خود اس ایس پی برائراز جو ہے وہ اس میں ملویز بتایا جاتے ہیں اس ایس پی برائراز جو ہے اس گھٹکا ماوہ فیکٹری کے مالکان سے ان کے روابط ہیں خود آئی جی کے پاس جو ہے بعض ایس چوز کی جانب سے یہ اطلاعات آئی ہیں کہ ایس چوز جو ہے وہ ان گھٹکا ماوہ فیکٹریز کو بن کرنا چاہتے ہیں لیکن ایس ایس پی کی جانت سے دبا ہوئے کہ وہ انہیں بن نہ کریں یہ بھی اطلاع جو ہے آئی جی کے پاس پہنچ چکی ہے تو آئی جی نے جو ہے وہ خبردار کر دیا ہے بسٹک ایس ایس پیس کو کہ وہ اپنا قبلہ درست کر لے ورنہ وہ ان کے خلاف سخترین قدم اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے یہ وارننگ جو ہے وہ آئی جی کی جانت سے دے دی گئی ہے آئی جی کے ان انقلابی اقدامات سے جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ آئی جی کے اپنے پرسنل سیکٹی جو ہے جو پرسنل اسسٹنڈ ہیں جو ہے وہ زیادہ ابراہیم جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ ابراہیم کا رابطہ جو ہے غلام نبی مہمن سے اور ایک ایک لمحے کی ریپورٹ جو ہے وہ ابراہیم جو ہے وہ آئی جی کو پہنچا رہے ہیں کہ ایکٹنگ آئی جی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ اس وقت ایکٹیف ہیں ضرورت سے زیادہ متحرک ہو چکے ہیں سن پولیس کی تاریخ میں اس سے پہلے آرزی چارج رکھنے والے آئی جی اتنا زیادہ متحرک نہیں رہا ہے جتنا زیادہ متحرک موجودہ آئی جی مظفر اقبال شیخ ہیں ضرور دال میں کوئی کالا ہے یعنی اتنا زیادہ متحرک ہونے کی ضرورت کیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ سن کے صوبائی وزیر داخلہ زیال انجار نے انہیں کہہ دیا ہے کہ اگر ان یارہ دنوں میں انہوں نے اپنی آلہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا وہ سن پولیس کا قبلہ درست کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انہیں یہ جو آرزی پوسٹ ہے یہ جو آرزی چارج ہے یہ مستقل بھی کیا جا سکتا ہے ان کی سمری جو ہے وہ حقی حکومت کو بھی جوائی جا سکتی ہے یہ سمری دجوانہ جو ہے یہ ان کے کلم کی مار ہے زبائی وزیر داخلہ کی اس قسم کی یقین دہانی جو ہے کہتے ہیں مظفر اقبال شیخ کو کروائی گئی ہے مظفر علی شیخ کو تو اب اگر مظفر علی شیخ جو ہے اس ان کے میار پر پورا اترتے ہیں تو یقیناً وہ یہ منصب جو ہے مستقل بنیادوں پر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن سن پولیس کے ڈسٹک اس اس پی ہو یا ڈی آئی جیو وہ تو اس آئی جی کے آرزی چارج میں ہی اتنے اکرا چکے ہیں اگر یہ خدا نخواستہ مستقل ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں اپنا ٹرانسفر کر کے سن سے بھاگنا پڑے گا اتنی دہشت اس وقت ان کی یہ چند دنوں کی پوسٹنگ میں ہی جو ہے کراچی کے ڈی آئی جیز اور اس سپی پر پھیل چکی ہے اتنے زیادہ وہ اس وقت آجزہ چکے ہیں چند دن کے اس آئی جی سے اب دیکھنا یہ کہ مظفر علی شیخ جو ہے وہ آہ سم کے صوبائی وزیر داخلہ کے میار پر پورا اترتے ہیں کے نہیں لیکن خود آہ صوبائی وزیر داخلہ کو ان کے رفاقہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جس قسم کے آئی جی کی انہیں تلاش تھی یہ آئی جی مظفر اقبال مظفر علی شیخ جو ہے وہ ان کے میار پر پورا اتریں گے کیونکہ یہ نہ نہیں کر سکتے یہ ان کے کسی بھی کام کو انکار نہیں کر سکتے یہ جو بھی کہیں گے یعنی کہ صوبائی وزیر داخلہ کے ہونٹ ابھی جنبش اس پر ہوگی نہیں یہ سمجھ جائیں گے کہ وزیر داخلہ کیا چاہتے ہیں وزیر داخلہ کا کوئی ایک بھی آرڈر نہیں رکے گا نان اس کا تمام کے تمام آرڈروں پر عمل درامت ہوتا رہے گا اگر انہیں مستقل آئی جی بنا دیا چاہتا ہے اب دیکھنا یہ کہ صوبائی وزیر داخلہ جو ہے وہ فریال تالپور صاحبہ کو اور خود سب سے بڑھ کر عزت معاو زل سبحانی صدر مملکت آصف علی ذرداری کو اس معاملے میں کیسے اعتماد ملیتے ہیں انہیں کیسے رام کرتے ہیں کیسے جو ہے مظفر علی شیخ کا مستقل آئی جی ہونے کا پروانہ جو ہے وہ جاری کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا اس تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے ممکن ہے کہ غلام نبی محمد جو کہ گیارہ روز کی چھٹی پر لندن گئے ہیں اپنا دورہ مختصر کر کے بخص سے پہلے ہی جو ہے اپنی ڈوپتی ہوئی ناؤ کو بچانے کیلئے کراچی پہنچ جائے یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا ناظرین ہمارا پروگرام کیسا لگا اپنا فیڈ بیک اپنے کمیٹس کی اس شکل میں ضرور دیجئے گا اسی کے ساتھ دیا جاتا ہوں اللہ حافظ